ہیلو گائز بہت بہت سواگت ہے آپ کا ٹی ٹو ایم آر ایچ ٹی ہندی میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پوکو ایف ون کے بارے میں جوڑی ساری ساری نیگٹیف خبروں کا جو کی آج کل انٹرنیٹ پہ بہت چل رہی ہیں ہم یہ جانیں گے کہ کیا یہ فون اتنی ساری ہیٹ ڈیزف کرتا ہے جو اسے آج کل مل رہی ہے جب مد رینج سمارٹ فونز کے بادشاہ شیومی نے اپنا سب برینڈ پوکو لانچ کیا اور اسی پوکو سب برینڈ کے اندر ایک نیا فون وید فلیکشپ سپیکس لانے کی بات کی تو سب ہی نے یہی سوچا کہ وہ ون پلس کا ایک کمپیٹیٹر لارہے ہیں پر جس دن پوکو نے پوکو ایف ون لانچ کیا اس دن اس کی پرائزنگ کو دیکھ کر سب کو ایک بات ساف ساف کلیر ہو گئی کہ پوکو ایف ون پلس سکس کا کمپیٹیٹر نہیں بلکہ ون پلس سکس کلر ہے شیومی نے پوکو ایف ون کا پرائز صرف بیس ہزار روپے رکھا ہے جو کی ون پلس سکس سے تقریباً پندرہ ہزار روپے کم ہے اور نوٹ نائن سے پچاس ہزار روپے کم اور اس اناؤنسمنٹ نے پوکو ایف ون کو رات و رات ورلڈ وائٹ سنسیشن بنا دیا سب حیران ہے کہ کیسے ایک تین سو ڈالر کا فون سنیپ ڈریگن ایٹ فورٹی فائی پروسیسر کے ساتھ آ سکتا ہے لیکن لانچ کے کچھ دنوں کے بعد ہی اس فون کو لے کر دو الگ الگ گوڈ بن گئے جہاں انٹرنیشنل ریویورز اس کو ایک ریولیوشنری پروڈکٹ کہہ رہے ہیں وہیں ہمارے کئی دیسی ریویورز نے اس میں کھامیا نکالنا شروع کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ فون پلاسٹک بیک کے ساتھ آتا ہے اس میں ایمولیڈ سکرین نہیں ہے اس کے یو آئی میں کافی بگز ہیں بہت تھک ہے نوچ بہت بڑی ہے اینڈ ون پلس اور سیمسنگ جتنا سیکسی نہیں لگتا اب یہ ساری باتیں صحیح ہیں اب انہیں کوئی سمجھائے کہ جیسے ون پلس سکس میں نوٹ نائن کے سارے کے سارے فیچرز نہیں ہیں پر پھر بھی تیس ہزار روپے سستہ ہونے کی وجہ سے فلیکشپ کلر مانا جاتا ہے اسی طرح پوکو ایف وان ون پلس سکس سے بھی پندرہ ہزار روپے سستہ ہے ان اس سے بڑی بیٹری آئی آر فرنٹ سکینر اور لیکویڈ کولنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ آتا ہے ہمانہ اس کے یو آئی میں چھوٹے موٹے بگز ہیں پر آپ کو ریگولر اوٹی ای اپڈیٹس آ رہے ہیں جو یہ بگز ریموو کر رہے ہیں پلس پوکو کے ہیڈ نے خود ان اپڈیٹس اور بگز کو ایک نالوج کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بگز آنے والے کچھ اوٹی اپڈیٹس میں ختم ہو جائیں گے لیکن ہاں یہ سکرین بلیڈنگ کا ایشو کافی سیریس ہے جسے کمپنی کو بہت ہی جلد ریزول کرنا پڑے گا لیکن ایک اور بات میں اس کے ساتھ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کئی یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے پوکو ایف آن فونز کی سکرین بلیڈ کر رہی ہے ایسا بلکل نہیں ہے کچھ فونز میں یہ پرابلم آنے کا یہ بلکل بھی مطلب نہیں ہے کہ کمپنی کا کوالٹی کنٹرول خراب ہے اور ساری کی ساری سکرینز بلیڈ کر رہی ہیں یعنی یہ بے فالتو کہ نیگٹیو ایلیگیشنز پوکو کے لیے بہت ہی انفیر ہیں اب یہ پرابلمز کی کمی نہیں تھی کہ کئی یوٹیوبرز نے اس فون کا کمپیریزن snapdragon 660 پروسیسر والے فون کے ساتھ کرنا شروع کر دیا ہے وہ بھی اس کمپنی کے جس کمپنی کی وہ خود کھلیاں اڑایا کرتے تھے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ویوو وی 11 پرو کی اب وہ یوٹیوبرز پوکو ایف آن کی اس فون کے سامنے کھلیاں اڑا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پوکو ایف آن کی سکرین سوپر ایمولیڈ نہیں ہے اتنا ڈسپلی اچھا نہیں ہے اس کا اور پرفارمنس بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے اس فون سے کچھ لوگ سپیڈ ٹیسٹ چلا رہے ہیں جس میں ایپس کھلنے کا ٹائم دکھاتے ہیں یہ بہت ہی انفیر ہے پوکو ایف آن کے ساتھ دیکھئے لکس کے معاملے میں ویو وی 11 پرو پوکو ایف آن سے کافی اچھا ہے اور سکرین کوالٹی بھی اس کی قضب کی ہے لیکن اگر آپ کو صرف لکس اور سکرین کوالٹی کے لیے فون چاہیے اور ہیوی ملٹی ٹاسکنگ آپ کو نہیں کرنی ہے تو پوکو ایف آن آپ کے لیے بنا ہی نہیں تھا پوکو ایف آن ان لوگوں کے لیے ہے جو ہیوی ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں جنہیں ایک سنیپی فون چاہیے یا جو گرافک لوڈڈ گیمز کھیلتے ہیں وہ بھی لگاتار گھنٹوں تک اس کی لیکویڈ کولنگ ٹیکنالوجی گیم پلے میں بلکل بھی لیگ نہیں آنے دیتی گرم نہیں ہونے دیتی آپ کے فون کو چار آزار ایم ایچ کی بیٹری فون بند نہیں ہونے دے گی دیکھیں اب ویوو وی 11 پرو چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہوں لیکن اس کا کمپیریزن پوکو ایف آن کے ساتھ کرنا بہت ہی انفیر ہے کیونکہ پوکو ایف آن ایک الگ ہی بیسٹ ہے ایک سنیپ ڈریکن 845 پروسیسر والے فون کا کمپیریزن ایک سنیپ ڈریکن 660 پروسیسر والے فون کے ساتھ کرنا بہت ہی انفیر ہے اب ویوو وی 11 پرو کی طرح ہی یہ فون بھی پلاسٹک سے بنا ہے اتنا اچھا نہیں دیکھتا لیکن ہاتھ میں فیل بہت ہی بہترین آتی ہے لیکن کئی لوگ اب یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فون کافی بھاری ہے پر وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس میں 4000 mAh کی بیٹری ہے جوکہ ایک بہت اچھا سکرین آن ٹائم آپ کو دیتی ہے بہت اچھی بیٹری لائف آپ کو پروائیٹ کرتی ہے اور اس کا بیلڈ ویو این اوپو کے پرو فون سے بہت ہی اچھا ہے اب کئی یوٹیوبرز پوکو ایف ون میں وائیڈ وائن ایل ون سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ڈسپوائنٹڈ ہیں اور کئیوں کا تو دل ہی ٹوٹ گیا ہے اب ویوو وی 11 پرو میں بھی یہ فیچر نہیں ہے پر کہیں مجھے ایک کوئی ڈسپوائنٹمنٹ نہیں دکھ رہی ہے تو پوکو ایف ون کے کیس میں ہی ایسا کیوں اب اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوکو ایف ون اپنے آپ کو ایک فلیکشپ فون کی طرح پرموٹ کرتا ہے تو ایک فلیکشپ فون میں تو یہ فیچر ہونا ہی چاہیے اب یہ فون ورلڈ وائیڈ اتنا پاپولر ہو گیا ہے اور سب کی نظریں اس فون پر ٹکی ہوئی ہیں اب پوکو کو بھی انڈر پریشر یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ فیچر ان کے فون میں نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ فیچر آگے چل کے اس فون میں ضرور پروائیڈ کریں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ کس طرح سے کرتے ہیں پر باقی چائنیز فون پر کوئی بھی اوبلگیشن نہیں ہے اس فیچر کو لانے کی اب میں اس فون کو پچھلے پندرہ دنوں سے یوز کر رہا ہوں اور مجھے یہ فون بہت پسند آیا ہے ہاں چھوٹے موٹے بگ ضرور ہیں لیکن کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس نے میرے ایکسپیرینس کو سپوائل کیا ہو میں اس سے پہلے سیمسنگ کا سیون یوز کرتا تھا اور اس فون کو یوز کرنے کے بعد مجھے اس فون کی ہلکی سی بھی یاد نہیں آئی ہے میں نے کبھی بھی آلویز آن ڈسپلے کو مس نہیں کیا ہے ہاں ایمولیڈ سکرین تھوڑی زیادہ وائبرنڈ ہوتی ہے لیکن اس فون کی LCD سکرین نے بھی مجھے بہت امپریس کیا ہے ساتھ میں اس فون کے پلاسٹک ہونے کا مجھے ہلکا سا بھی افسوس نہیں ہے کیونکہ اس کو پکڑ کے جو فیل آتی ہے وہ بہت اچھی ہے وہ گلاس بیک میں بھی آپ کو نہیں ملتی ہے جب آپ پلاسٹک فونز یوز کرتے تھے وہ سیم فیلنگ مجھے آتی ہے اور سناپ ڈرائگن 845 زبردست پرفارمنس پروائیڈ کرتا ہے اور یہ سب آپ کو اکیس ہزار کے پرائس پوائنٹ پہ ملتا ہے جو کی انبلیویبل ہے تو دکھ مجھے اسی بات کا ہوتا ہے کہ جس فون کو انٹرنیشنل یوٹیوبرز اتنا پسند کر رہے ہیں اس میں ہم کھامیاں نکال رہے ہیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ پوکو سمارٹ فون انڈسٹری کا ریلائنس جیو ہے جیسے جیو کے آنے کے بعد باقی سیلولر آپریٹرز نے اپنے پرائزز کم کیے تھے بیسے ہی پوکو ایف ون کے لانچ ہونے کے بعد بہت سارے سمارٹ فون منفیکچرز نے اپنے آنے والے سمارٹ فون کے پرائزز بہت کم رکھے ہیں ان فیکٹ جو ون پلس سکسٹی آنے والا ہے اس کا پرائز بھی جو ایکسپیکٹڈ پرائز تھا اس سے تھوڑا سا کم رکھیں گے کیونکہ پوکو ایف ون اتنی قراری ٹکر دے رہا ہے ون پلس سکسٹی کو ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو آیا ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ اور پلیز سسکرائب کیجئے اس چینل کو اگر آپ ایسے اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ٹیک کیئر